بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں تاریخ کا عدنہ ستالب عبدالعفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری وید رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاریخ اسلام کی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ایک اور گزارش کہ چونکہ میری ویڈیوز تاریخ پر ہوتی ہیں جگہ، شخصیت، سن اور حالات و واقعات اس وقت ہی آپ بہتر جان سکیں گے جب ویڈیو پوری دیکھیں گے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القادر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک تھے جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوادہ کیا حضرت نو علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لئے مبوس فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، میصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے سہرائی وادیوں تک توحید کی دعوت آم کی جدیرہ نمہ عرب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام شام اور فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انتر مقامات پر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عباو اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے بابل، بیبیلون، میسو پوٹیمیا، موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو کسی دور میں سلطنت بابل اور قلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا دریائے فراد کے کنارے آباد اس شہر کے اب صرف کھنڈرات باقی ہیں وہیں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد کا نام تاروخ تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشائی تھی جو ایک بہت طاقتور، متقبر، جابر اور بہت پرست حکمران تھا کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پینا تھا یہ بزور طاقت ریایہ سے اپنی پرستش کرواتا تھا ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگے نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں انقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زیوال کا بیس بنے گا خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے بادشاہ کے حکم پر عمل درامت شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نزیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گدرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا آذر ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا لہذا انہوں نے اسے چھپا کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائے سے پہلے ہی بابل کے پہاروں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے واپس آ گئی والدہ چھپتے چھپتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے سرات مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا آپ کے والد آذر کا پیشہ بودھ تراشی اور بودھ فروشی تھا آپ نے اپنے والد کو بودھ تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے والد نے کہا یہ ہمارے خدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاجب سے کہا یہ کیسے خدا ہے جن کو آپ پتھر کے ٹکروں سے تراش رہے ہیں ایک دن والدین نے ایک ٹکرے میں بہت سے بوترہ کر دیے کہ انہیں بزار جا کر بیچاؤ والد کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹکرہ لے کر بزار پہنچے اور آواز لگائی اے لوگو او اور اپنے خداوں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان لوگ جمع ہو گئے اپنے خداوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بار جاتے بزار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکیتوں کے انبال لگا دیے تو آذر نے انہیں بزار بھیرنا بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدپن ہی میں روشت و ہدایت اور اقل سلیم عطا فرمائی تھی نبوہ سے سرفراد ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب تھا تو پوری قوم شہر سے بہر جا کر عید کی خوشیہ منانے کی تیاروں میں مصروف ہو گئی لوگ انہیں آپ کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مصمار کر سکے چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنوں بتوں کو سجایا پھر حسب روایت ان کے آگے ترہ ترہ کے کھانے سجائے ان میں روایت تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے بہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہارہ لیے بت خانے میں داخل ہو گئے جب تمام بت توڑ دئیے تو آپ نے کلہارہ بڑے بت کے کندے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے شام کو جب لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانہ تناول کریں لیکن وہاں کا تو منظر ہی حیبتناک تھا سب بہت اندھے پڑے تھے تو یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے ان میں سے بہت سوں کو یقین تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا ناظرین بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا لہذا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ اندھا کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق خودی گئی پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے روشن کی گئی پھر ایک منجنیک بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکر کر آگ میں پھینک دیا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچہ داد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا اس وقت آگ کی عمر پیچھتر سال تھی بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے مصر سے دوبارہ بیت المقدس ہجرت کی آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے سال بھار بعد ہی حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا بعد ازا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے ناظرین باقی انشاءاللہ اگلی قسمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں گفت گو ہوگی شکریہ